سلام علیکم گائز کیسے ہوں گے اللہ کے کرم سے ٹھیک ہوں گے آئی کی ویڈیو ہے یہ رتانہ توڑ رہے ہیں میں نے کہا دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں بس ویڈیو کے ساتھ بڑھنے رہنا یہ دیکھ لو یہ رتانہ ہے سمجھو آدھیکچی آدھیکچی آدھیکپاکی یہ سمجھو توڑ کر راکھ دیتے ہیں جب یہ خجور پاک جاتی ہے پھر وہ سمجھو مزا نہیں دیتی وہ پھر کھائی نہیں آتی صحیح نہیں ہوتی یہ آدھیکچی آدھیکپاکی ہوتی ہے نا پھر یہ صحیح ہے یہ مار عمضان کے لئے جمعہ کر لیتے ہیں اور پھر ویسے تھوڑی کاتے رہتے ہیں بس یہ تین نخلے ہاں ہیں پھر کفیل ہمارے نہیں بیجتے یہ دوسرے بیج دیتے ہیں دوسری کی رکھتے نہیں وہ کیوں جب اس کی پاک جاتی ہے پاک کر پھر وہ سخت ہو جاتی ہے جب تلاجے میں رکھتے ہیں تھنڈی ہوتی ہے پھر تھنڈی کی وجہ سے سخت ہو جاتی ہے پھر وہ جب کھاتے ہیں نا دانتوں سے چھپتی ہے اس لئے جس نخل کا یہ ہے نا اجوہ ہو گیا اجوہ یا دوسری سگائی سکھری برنی علیس یہ یہ رتانہ ہو گئے سب کا رتانہ یہ توڑ کر رکھتے ہیں رتانہ سمجھا آدھیک اچھی آدھیک پکی یہ توڑ کر جمع کر لیتے ہیں میں نے کہا دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں ایسی ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے سعودیہ کی پاکستان کی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سکرائب کریں لائک اور کمنٹ کر دیں جو دوست سپورٹ کر رہے ہیں سکرائب کیا جنہوں نے ان کا تیل گھرائیوں سے شکریہ بس ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا یہ دیکھ لو یہ سربان کیا ہوا ہے اس لئے یہ دانے پتلے پتلے ہیں سربان اس لئے کرتے ہیں یہ دانے جو ہے نا حجور کی یہ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں سربان نہ کرو یہ بیر کی طرح چھوٹ چھوٹے رہتے ہیں اس لئے یہ سربان کرتے ہیں بس آدھیک اچھی آدھیک پکی روزانہ یہ توڑنی پڑتی ہے روزانہ نہ توڑے نہ بلوپکل پاک جاتی ہے آدھیک آدھیک یہ بالٹی نکل جاتی ہے سمجھے داس کلو پندرہ کلو روزانہ نکل دی ہے پھر اس کو پلاش کٹ کے ڈبوں میں پیہ کر کے رہ دیتے ہیں جو کھانے کے لئے ہوتے ہیں وہ دوسرے گتے گئے ہوتے ہیں کارانہ دو کلو کا تین کلو کا کلو کا اس میں ڈال کر مدینے لے جاتے کھاتے ہیں بیچ بھی دیتے ہیں ان کی تین نکلیں اچنی زیادہ بیچتے ہیں جمع کرتے ہیں جمع کر کے پھر وہ مارمزان میں روزے کھلانے کے قیم حرم میں دیتے ہیں مسجد میں دیتے ہیں ادھر مسجد میں دیتے ہیں درساسہ جو مدرے والے آدمی ہیں ان کو بھی دے دیتے ہیں جو بھی سعودی ہیں وہ جن کی نکلیں زیادہ ہوتی ہیں وہ بیچتے ہیں اول تو زیادہ یہ سب جتنے سعودی ہیں انہیں جمع کر لیتے ہیں یہ دیکھو ابھی باست یہ تھوڑی سی رہ گئی ہے دو فریزے سمجھے دو تلاجے فل کار لی ہیں ابھی یہ تھوڑی ہوگی ایک تلاجہ یہ ہو جائے گا سمجھو ہفتے میں تلاجہ ہو جائے تھا اب توڑ لیے اب نیچے آ رہے ہیں اب اس کو کارٹن میں ڈالیں گے پھر جا کر بارہ سے تین کے بعد پھر آ کر اور دن میں ڈالیں گے پلاش کٹ کے اس کو تار یہ باندھی ہوئی ہے نا اس لئے وہ نیچے لمکا دیں گے نیچے سے کھول لیں گے وہ تار اوپر باندھی رہ گی پھر جب چڑھیں گے نیچے سے ستال بالٹی باندھیں گے اوپر جا کر کھینچ لیں گے جو ایسے نقلیں توڑنے والی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ہے ستار باندھتے ہیں پھر وہ آنے میں مشکل ہوتی ہے گیر جاتی ہے غزنی ہوتی ہے بالٹی اس لئے پاوڑی تو ادھر لگتی نہیں چھوٹی پاوڑی ہمارے پاس ہے نہیں بڑی پاوڑیاں ہیں اس کو کھول کر بھی لگائیں نا وہ بھی پھر بھی اس سے زیادہ بڑی ہوتی ہے کہ ایسے اوپر یہ چڑھنے کا رستہ ہے اس کو کٹن میں ڈالیں گے جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں وہ سمجھو کمنٹ کر دیا کریں پتہ لگ چل جائے گا سعودیہ سے انڈیا سے یہ پاکستان سے کسی دیش سے دیکھتے ہیں یہ دیکھ لو آپ ڈال دیئے یہ تکڑا ہوا وہ آدھے آدھے ہو گئے ہیں آپ جا رہے ہیں کام ختم ہو گئے بارہ سے تین یہ ہماری ریسٹ ہوتی ہے ابھی بارہ کا ٹائم ہو گیا اس کو رکھیں گے کمرے کے اندر یہ رتان نہ ہے دیکھ لو جیسے یہ پکا ہے نا یہ پھر کانے کے قابل نہیں ہوتا یہ یادہ پکا دیکھتا ہے جیسے ہوتا ہے ابھی رکھ کر جائیں گے اس کے بعد آ کر بارہ سے کے بعد یہ ڈپ ہوں گے یہ دیکھو کتنا پیارا ہے آج کی ویڈیو اتنی انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے دعاوں میں یاد رکھنا خدا حافظ